موسیقی سیون فائی فور فائی فائی سیون اسکلسٹر نیشنلی سیڈ اف کلنری آرز جہاں پہ آپ کو ٹرین کرتا ہے جیفرنٹ ٹریٹس میں اس میں سے ہمارے ہائی لائچی ٹریٹس ہیں کلنری آرز یعنی اگر جب ہم کلنری آرز کا نام لیتے ہیں تو بہت سارے مسالے ذہن میں آتے ہیں جیفرنٹ کزینز ذہن میں آجاتی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ ذہن میں آتی ہے اور بہت ساری مزیدار سی یمی یمی سی ریسپی اس کا نام ذہن میں آتا ہے اور کچھ کے تو فلیورز بھی ہم ایک دم سے فیل کرتے ہیں کہ یہ اگر چائنیز ریسپی ہے تو اس کا فلیور کچھ ایسا ہوگا اور کچھ کانٹینینٹل کھانا ہے تو اس کا فلیور کچھ ایسا ہوگا لیکن ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں یہاں فیوزن کھانے اس میں کیا ہوتا ہے ہم اپنے ریجن کے حساب سے کچھ ٹیسٹ برٹس اس کو دیوالپ کیا ہوتا ہے لیکن جب ہم کسی بھی قوزین کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس پہ پراپر سٹیڈی کی جاتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ڈیفرنڈ ریجنز میں ان کے فلیورز کا کامبینیشن کس طرح سے کن مسالوں سے بنا اور کس طرح دیوالپ کی گئی تو پھر اب اس کے اتھانٹری سٹیڈی کا بتا چلتا ہے کہ ہمارے تو ٹیسٹ برٹ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے تو کیوں نہ ہم کیچپ ملا لیں یا چلی سوس زیادہ ایٹ کر لیں یا پھر ہم جو نارمل سپائسیز ہیں پلین سپائسیز ہیں اس کو ایٹ کر کے کچھ ریسیپی کے اندر فیوجن کر لیں کیونکہ شاید بہت زیادہ بلانک فلیورز کھانے کے ہم آدھی نہیں ہے اسی طرح جگر ہم بات کریں بیکنگ پیٹی سوریز کی تو جناب بہت سا مزیدار سا بٹری سا روما زہن میں آنے لگتا ہے ونیلا ایسنس کی خوشبو اور کچھ چوکلیٹ کے فلیورز بھی آنے لگتے ہیں اور فیل بھی آنے لگتے ہیں کلنری آرٹس ان بیکن پیٹو سیریز میں ہائیلائٹیڈلی آپ کو ایڈوگیٹ کیا جاتا ہے آپ کو سکلز پروائیٹ کی جاتی ہیں ایک سکلز فل پرسن آپ کو بتایا جاتا ہے سکل بیس ٹوینی کے ذریعے ایدر کہ وہ نیشنل ہو کے انٹرنیشنل کورسیز ہوں ہمارے گورمنٹ اپنی گورمنٹ کے جو ہمارے سکولرشپ کورسیز ہیں وہ ہوں ہم اس کو بھی پروپر اون کرتے ہیں یعنی سکلز اون کرتے ہیں ان کورسیز کو بھی اس کے علاوہ ہم ہوتل منیجمیٹ کو کیسے بھول سکتے ہیں بیکنز ہوتل منیجمیٹ ہماری ہسپیٹالیٹی کی کی ہے اگین اس میں ہم ڈیفرنٹ ریٹس کو پروپر پڑھایا سکھایا جاتا ہے ہوتل کیا ہوتے ہیں موٹلز کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ جناب جو ہم بسٹروز کی بات کرتے ہیں کیفیز کی بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ کافی شاپس کی بات کرتے ہیں تو بسکلی وہ کیا ہے اور مطلب ان کو کس طریقے سے ڈیوائٹ کیا گیا کیٹوگرائز کیا گیا اور ان کو ہم کس طریقے سے پہچانیں گے کہ یہ موٹل ہیں یہ ہوتلز ہیں اور یہ روٹلز ہیں اور یہ بسٹروز ہیں یہ کیفیز ہیں اور یہ کافی شاپس ہیں اور یہ ریسٹرینٹس ہیں یہ فائیو سٹار ہوتل ہے کہ فور سٹار ہے اب اسے دیکھیں ان کی کیٹیگریز ان کو کیٹیگریز کیا گیا ہے فیسیلیٹیشنز کے حساب سے یا پھر ہائیوے پہ ہونے کی وجہ سے یا پھر نیر ٹو ریلوے سٹیشنز ہونے کی وجہ سے تو وہ سب کیا ہے وہ ساری باتیں وہ ساری چیزیں کیا ہیں جو ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کے ضرورت ہے تو اس کے لئے آپ کو لینی پڑے گی اس کے لئے بیس ٹریننگ اور اس کے لئے بیس ٹریننگ کے لئے سکلسن پہلی شوائز اوبیسلی ذہن میں آتی ہے سکلسن نیشنلیسٹر آف کلنری آرٹس ان ہوتل منیجمنٹ کے چاروں کیمپس میں سے آپ کوئی بھی کیمپس وزیس کریں تین کیمپس کوراچی میں ایک کیمپس ہیدر آباد میں تو ہیدر آباد کے رہنے والے کو بھی ہم نے نہیں بھولا سو یو مست وزیٹ یور نیریسٹ کیمپس جو کہ آپ کے گھر سے قریب تر ہو کس کس نے یہ بھی تو آپ کے لئے آسانی کی ہے جو کیمپس آپ کے گھر سے قریب ہو آپ نے وہاں جانا ہے تھا کیا جو ایک ٹائم منیجمنٹ ہے اس کو بھی سمجھ سکیں اور ٹائم کو منیج کر سکیں آرٹ بات کرتے ہیں اگر ہم مہران سپائسیز کی مہران جو جانتے ہیں ہنر دلوں پر راج کرنے کا اگین پلین سپائسیز کے اگر میں بات کروں تو بہترین پیوریفائٹ جسے کہا جاتا ہے سپائسیز ہیں اس کی فیلڈ اگر ہم دیکھیں جہاں پہ گروہ کیے جاتے ہیں سپائسیز بہت ہی اچھی صاف ہائیجین طریقے سے اس کو منیج کیا جارہا ہوتا ہے پراپر سپری کیا جارہے ہوتے ہیں میڈیسنز کے لیکن اس کو اوور سپری نہیں کیا جاتا کہ وہ ہیمن باڈی کے لئے ہامفل ہو جائے کوشش کی کی جاتے ہیں وہ جو سپری کیا جارہے ہیں جس طریقے سے اس کو پراپر تریٹ کیا جارہا ہے اس کو ہم کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں اور جو ہمارے جو وہاں پہ کسان نظرات ہوتے ہیں ان کو بھی پراپر تریننگز دی جاتی ہیں بتایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے کہ انگریڈینٹس کو سپائسیز کو کس طریقے سے آپ نے بڑے محبت اور پیار سے گروہ کرنا ہے تاکہ اس کی ان میں ٹاکسنز کم سے کم آئے اس میں کیرہ کم سے کم لگے دیریز نو پریزرویٹیز اس میں کوئی پریزرویٹیو بھی ایڈ نہیں کیا جاتے اس کے کلر میں کوئی ایکسٹر کلر ایڈ نہیں کیا جاتا اور اگر ریسیپی مکس کی بات کریں تو ہماری جو یانگ مومز ایک دم سے جن کو سمجھ نہیں آتا مہمان آ جائیں اب کیا کروں امی کو فون لگا رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میران سپائسیز کا ریسیپی مکس کھولنا ہے اور جلسی سے کھانا بنا دینا ہے سو کھانے کے جب بات ہو رہے ہیں تو ہمارے کچھن میں آج کیا بننے جا رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ کون ہیں ان کا بھی تعریف کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی کچھن میں اور ساست ریسیپی بھی دیکھتے ہیں کہ آج کی ریسیپی کی ہو کیا ہے آج مجھے کچھن میں کچھ نیا چہرہ نظر آرہا ہے کیا ہے وہ نیا چہرہ اور کون ہے تو ان سے بھی تعریف کرتے ہیں جی اویس اب اپنا زرادت تعریف تو کروائیے سلام علیکم میرا نام سید محمد عویز میں اسکلسٹن کا بیہچون کا سٹوڈن ہوں اور میں نے کیا کہتے ہیں بی بی وائی ایس ڈی میں اپنا انرولمنٹ کر آیا تھا میں اسکلسٹن میں میں نے فور من کا کلنری کا کورس کر آیا تھا اور پھر میں اس فیلڈ کو میں نے آگے برموٹ کرتے ہوئے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے سارے دوست ہیں ہمارے سارے چانے والے ہیں ہم سے بڑا فرینڈ لی بات کرتے ہیں بس ایسے بات کریں گے ہم جیسے کہ یہ ہمارے فرینڈ سے اور بس لی دیکھیں سٹوڈنٹس ہیں کیامرا فیس کرنے ایک دم سے بڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بڑا آسان ہے it's not an easy job یہ ہمارے فرینڈ سے بغیر گھب رہے بات کرتے ہیں پھر ابھی ہم آن لائن کام کر رہے ہیں ہمارے فرینڈ سے بڑا آن لائن جو ٹیفن سرویس ہوتی ہے تو میں اس کو پروموٹ یعنی کہ میں اپنا 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 پرسنل بزنس کر رہا ہے اور ایڈیوکیشن کے بات میں نے یہاں سے کافی کچھ سیکھا ہے اور اس کو پروفیشنلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور کافی مجھے میری سکلز بہتر ہوئی ہیں اور پھر اسکری وجہ سے ہی میں نے جو ہے اسکلز سٹن میں اپنا جو ہے پورمنٹ سرٹیفیکٹ کے بعد میں نے یہاں بھی ڈیپلوما کے لئے انرولمنٹ کروائی تھی تاکہ میں سیکھ سکوں اور بہت اچھی شہف ہیں شہف پھرانے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے انٹرنیشنل اور نیشنل ریسیپیز ہماریش ہوتی ہیں ریسیپیز وغیرہ بہت اچھی سکھایا ہے تو کیسا لگتا ہے اب جب ہم آرڈر ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پروفیشنل نہیں سیکھا ہوتا تو ہم کتنا ہائی کورس کاسٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا فیل ہوا جی میں اصل میں جب میں نے کمپلیٹ ایڈوکیشن کری دی تو میں شوق تھا تو میں اس کو پرفارم کر رہا تھا لیکن جب میں نے پروفیشنلی کورس کر رہا تو مجھے پھر آپ کی کٹنگ کے بارے میں بہت سارے کٹنگ سکلز ہو میں ہمیشہ دیکھاتی میرا بڑا کوئی زور ہوتا ہے کٹنگ سکلز کے اوپر سیڈو میں بچے ناراض بھی ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جی کٹنگ لیکن پھر جب جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے سمجھتے جاتے تو انداز ہوتا ہے کٹنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے سو پھر ابھی کیا پروپر اسکلز پتا چلیں گے کسی بھی ریسیپیز کو پروپر ریسیپیز کیا ہونی چاہیے کسی بھی پروڈکٹ آپ کو چیز بنا رہے ہوں تو بہت مجھے یعنی کہ سپورٹ ملائے اس کے لسٹن سے سیکھنے کے بعد اور ابھی جو میں اپنی کنٹینیو کرا گئے تو کافی نئی ڈشیز سیکھنے کو مل نہیں ہے تو یعنی کہ اب مزہ آتا ہے کام کرنے میں کیونکہ سمجھ آ گئی ہے بیسیکلی چیزیں یہ ہو گیا ہے تو بڑا فرق پڑتا ہے ورنہ تو ہم کہتے ہیں جی ہم بریک ایون پر بھی اگر کام کر لے تو بڑی بات ہوتی ہے سو بریک ایون کیا ہے بریک ایون یا ہوتا ہے مکہ بریک ایون پر بیسی لیکن جب آپ کئی پروفیشنل طریقے سے سیکھ لیتے ہیں آپ کو کام کے سمجھ آتی ہیں تو پھر آپ بریک ایون اور لاؤس کی بات نہیں کرتے ہیں آپ صرف پر بڑی بیسی یہ بات کرتے ہیں سو ریسی ڈیفرنس تو ایڈوکیٹ کرنے میں کہتے ہیں نا کی جی جب ہم ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے سکلز کو سمجھ جاتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے یہاں سے مجھے سپونز دیں اور آج کی ریسپیز کیا ہیں وہ بھی ہم بتاتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں قیمہ بریانی قیمہ بریانی کے ساتھ ہم منٹی گریپ سلش بھی بنانے جا رہے ہیں مجھے پورا وہ اٹھا دیں آج جناب یہاں پہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس سپائسیز رکھے تھے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ریسپی مکس بھی آپ کو کھول کے دکھا دیں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے مہران کا پائے مسالہ کھولا ہے انسٹنٹ ریسپیز کے حساب سے بہت سارے لوگ بھی ہزیں جو پائے بنا رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا ہوتا جا رہے ہیں اس میں سے یہ جو آپ کا کارڈ نکلتا ہے یہ کوئی بڑے مزیقہ ہوتا ہے تو میں پتہ اس کارڈ کے بارے میں یہ بڑا اچھا سا کارڈ ہے اس کو جب آپ سکرائش کرتے ہیں اور ڈبل اے ڈبل اے ڈبل تھری پہ آپ اس کو بھیج دیتے ہیں اپنے نام اور اس پیس دے کے اپنے شہر کا نام لگ کر ڈبل اے ڈبل تھری پہ آپ اس کو ایس آمیس کرتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ان کا اس کا فیملی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور لکی ڈراؤ میں آپ کو جو ہے پاٹسپیٹ کرا دیا جاتا ہے اور پھر ماہ سے کوئی بہت مزی مزی کہ آپ کو گفٹ بھی ملتے ہیں میں نے دیکھا ہے بڑے اثارے میں نے فیس بک پہ میرے پاس آتے ہیں بہت سارے اپنے سٹوڈنٹس بھی ایسے تھے جو ریگلر سپائس یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گفت ہمپرز ان کو ملتے ہیں اور اس میں بڑی ساری کوئی مزیدار سی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمالا کارٹ میں لے کے جاؤں گی جب باکس کھلتا ہے یہ ہمالا کارٹ تو سینئے رہے ہیں تو یہ کبھی بچے گاتے ہیں یہ کارٹ ہمارا ہے یہ چلتا رہتا ہے مزہ آتا ہے اس میں سو ہم کیا کریں گے ہم پہ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے اور اچھا جس تیل میں آپ نے پیاز براؤنڈ کرنی ہے قیمے کی بریانی کے وہی تیل آپ نے استعمال کرتے ہوئے کام کرنا ہے سو لیڈل ہوگا اس میں مجھے ایک لیڈل دے دیں تاکہ میں کام شروع کر دیں گے ہمارے پاس پانسو گرام قیمہ ہے ہاتھ کا کٹاوہ ہم نے یہ قیمہ لینا ہے اور پھر اس میں پہلے ہم سپائسز ڈال دیں گے سپائسز ہمیں چاہیے یہ دو ٹیبل سپون لال کٹی ہوئی مرچ ہے یہ اس میں چلی جائے گی ساتھ ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی مہران کی لال مرچ آپ دیکھیں کتنا سمودھ یہ دیکھئے زرہ زرہ جسے کہتے ہیں نا ویل بلینڈڈ سو یہ دیکھئے بہت اچھا سو اس کو ہم نے ایٹ کر دیا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون جائے اس میں آئیل ایٹ کر دیں تقریباً دو لیڈلنس میں ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون پلس ایک ٹی سپون ہے سو آئی ہافٹو ایٹ کہ وہ اچھا لگے گا سوری ہو جاتا ہے اچھا جناب کالی مرچ کا پاوڈر ہے ہمارے پاس یہ مہران کا آدھا چائے کا چمچ یہ ہم سمیٹ کریں گے ساتھ ہمارے پاس پیسا ہوا گرم مسالہ ہے ایک ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ہم نے سمیٹ کیا ہلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ یہ دیکھیں اس کی بھی کالیٹی دیکھیں اگر بہت اچھی دیکھو اس کا یہ نیشل کلر ہے یہ پوری نیشل کلر یہ ہم نے سمیٹ کیا یہ ہو گیا اچھے اس میں ہم ہری ملشے بعد میں آئچ کریں گے دہی ہمیں دو ٹیبلی سپون چاہیے ہوگی وہ ہم بعد میں آئچ کریں گے سو اس کو ہم ابھی ہلکا سا مکس کر دیتے ہیں اچھا اکینا میں اس میں آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں ہاں اس میں آپ بیف جو ہے آپ بیف یوز کر سکتے ہیں مٹن استعمال کر سکتے ہیں لیم بھی لے سکتے ہیں چکن میرے سے بھی ڈیپرنٹ ہو جائے گی چکن کے ماملے میں یہ بہا رکھیے ہمیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہمارے پاس تقریبا چار بڑے کٹے ہوئے ٹیمارٹر ہم اس میں اچ کریں گے آپ دیکھیں میں نے اس میں پیاز نہیں ڈالی ہے پہلے میں اس میں ٹیمارٹر ڈال رہی ہوں اور کچھ ٹیمارٹر میں دو ٹیمارٹر تے میں لگاؤں گے یہ ہم نے اچ کر دیا یہاں جو بیٹے یہاں جو آپ کیاں رہے سے آؤٹ ہو جاؤ گے یہاں آجا اس طرف آجا میرے رائٹ پر اچھا چناب اس کو بیٹا نیچے رکھ دو ابھی اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے یہی رکھ دو اچھا ہم یہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس مہران کا ادرک پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے ادرک پیسٹ استعمال کیا اس کو سٹرٹ کرتے جاؤ تھوڑا سا چمس چلاتے جاؤ ساتھ ہی ہم نے اس میں استعمال کیا مہران کا لہسن پیسٹ دو ٹیبل سپون بہت بیل بلینڈڈ دیکھو سمود کلر دیکھو اس کا کتنا پیور وائٹ ہے سو یہ ہم نے ایٹ کیا تو ابھی جب تم کام کر رہے تھے آویس آن لائن کا جب کام شروع کیا شروع میں پریشانی ہوئی آنڈرز لینے میں رننگ میں بلکل ہوئی تھی آپ پہلے اپنا جو مارکٹ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو شروع کرنا تو مارکٹ بنانا جو تا شروع میں سٹارٹ میں مشکل ہوئی ٹھوڑا پرموٹ کرنے میں پرموٹ کرنے میں لیکن جب رن ہوا تو پھر آپ کو ایزی ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے آپ کس طرح جب آپ کو ساری چیزیں سمجھنا آنے لکھ جاتی ہے سمجھ میں آتی ہمیشہ ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو بہت سپورٹ کرتا ہے اس معاملے میں کبھی بھی ٹرینرز ہوں منیجمنٹ ہوں اسٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنے میں ان کو بتانے میں ان کو ریفرنس گائیڈلائن سینے میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ انڈویجویلی اپنا کام شروع کرے مطلب مستحقم طریقے سے مجھ سے کہتے ہیں نا ملک کے لئے آپ کو خود بھی سٹرانگ اور مستحقم ہونا پڑتا ہے سو دیرز نیٹ کے سپورٹ کرنا میرے خاصے جو نیو کمرز ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے مجھے سب سے زیادہ جو بجٹنگ کھاتا تھا بجٹنگ کھاتا تھا صرف کلنری میں خالی صرف کوکنگ نہیں سکھی یعنی کہ اس میں آپ کو پروپر بجٹنگ کیا ہونی چاہیے آپ کی مینیو لسٹ ہی سی ہونی چاہیے آپ اس کو کس طرح منیج کر سکتے ہیں سو یہاں پہ ہم کو سابت گرم مسالے بھی ڈالیں گے اس میں ہمارے پاس ایک بادیان کا پھول ہے چھ ہری لائچی ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر سواری پاورڈر نہیں سابت کالی مرچ اور تقریباً چھ سے آٹھ لونگے دو بڑی لائچی اور تیز پتہ تھا میرے پاس بے لیوز سے بیٹا وہ بھی دے دیں مجھے یہ رہ دو تیز پتہ ہم نے اس میں ڈال دیئے سو اس کو تھوڑا سا جب یہ میش ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں باقی ایڈیشنل چیزیں ڈالیں گے اچھا یہاں پہ میرے پاس مہران کے سیلا رائس یہاں پہ آپ کو پیک رکھا وہ نظر آرہا ہوگا سامنے میں نے آج یہی گول ہے میں نے کہہ کیے مجھے اسی میں سے ہی چاہیے اور میں نے یہی بنانے سو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے بریانی اگر میں بات کروں امیزنگلی گوڈ ریزلٹ سو یہاں پہ میں نے سات سو پچاس گرام سیلا چاول جو دو گھنٹے پہلے میں آج بھی گوڈ دیا تھا اس کو اب یہاں پہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے کچھ کہنے نمان بھائی بس دو منٹ بجے دیں میں اس پائس ڈال دوں اس میں یہ ایک بادیاں کا پھول چھے سے ہٹھ کالی مرچ پانچ سے چھے لانگ ایک بڑی لائچی تقریباً پانچ ہری لائچی اور ایک تیز پتہ اور دو ٹیبل سپون نمک کے ساتھ میں اس کو بوائل کر رہی ہوں جب تک یہ بوائل ہو رہا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہماری ساتھ رہنا ہے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بار مجھے چاہیے یہاں دے دو جی نازرین ویلکم بیک جہاں جہاں میرے پاس اس روڈینٹوں کو بتانا پہتا ہے جناب چیزیں کس طرح بینج کرنی ہے سو یہاں پہ ہم نے چاولوں کو سٹرین کر لیا چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں وہ بوائل ہو گئے ہیں اب یہ میرے جب یہ قیمہ تیار ہو جائے گا میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ قیمہ یہاں کوکو رہا ہے جو مارینیٹڈ قیمہ تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹیمارٹر اچھے سے میش ہو گئے تھے اب یہاں پہ ہمیں ایک سٹیپ کیا کرنا ہے یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اس میں دہی ایڈ کرنا ہے سو دہی بہت زیادہ نہیں جائے گا ہم نے چونکہ ٹیمارٹر کی کونٹیٹیز زیادہ لی ہے اس میں ٹیمارٹر زیادہ فلیور فل ہو جاتا ہے زیادہ مزے کو بڑھاتا ہے اس میں ہم جیسے ہم دوسری بریانی میں دہی زیادہ ایڈ آن کر رہے ہوتے ہیں سو اس میں نہیں کریں گے یہ ہمارے پاس ایک دو اور یہ تقریباً تین ٹیبل سپن ایک چوتھائی کب تک آپ اس میں دہی شامل کر سکتے ہیں لیکن کوشش کی جائے گا کہ بہت زیادہ دہی ایڈ نہیں کریں وہ فلیور خراب کر دے گا ٹھیک ہے اب لیکٹر کوک تھوڑا سا ہمارا جب یہ قیمہ کوک ہو جائے گا ہم اس کو نیکس سٹیپ کی طرف آ جائیں گے اس کا وہ والا لیڈ ہے یہ رکھ دیجے اس پہ یہ آ جاتے ہیں توڑا سرائیتا بھی بنا دیں میرے پاس جو اورنج کلر ڈائیلیوٹ کیا تھا میں نے یہا پہ اسی لیے آپ کو آویلیبل ہے مارکیٹ میں اورنج کلر ہے لیکن کوشش کیجئے گا جو ڈائنگ کلر ہے وہ نا آپ لیں ایسا ہی ہوتا ہے نا ڈائنگ کلر زیادہ ہوتے ہیں مارکیٹ میں آپ کی جو ایڈیبل کلرز ہیں وہ ہونے چاہیے جو کھانے والے کلر ہیں ادروائیس تو یہ پھر آپ کے لانگ درم پہ آپ کو بہت بیماریاں کو آس کر رہا ہوتا ہے سو آپ دیکھیں میں نے اس کو ڈائیلیوٹ کر کے تھوڑا کلر اس کے اوپر لگا دیا ہے اب نیکسٹ میں آ جاتی ہوں اپنے رائتے کی طرف سو رائتہ بناتے ہیں انسٹنٹ سا رائتہ بناتے ہیں بہت مزیدار سا اس میں بھنا کٹا زیرہ آپ کا جائے گا ایک ٹی سپون کالی مرش پاوڈر آپ کی جائے گی آدھا چائے کا چمچ نمک اس میں جائے گا تکریبا حضب لزت اور حضب لزت میں نمک جائے گا آدھا چائے کا چمچ اس میں نمک آج کریں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا تقریبا ایک ٹی سپون اور چند پودینے کے پتے آپ اس میں ایچ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھے سے آپ کیا کریں گے مکس کریں گے اس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں جاتی ہیں اس کو ہم نے اس طرح اس میں تھوڑا سا پانی ایچ کر دیں یہ جگ میں ہے پانی بس تھوڑا سا اس میں ایچ کر دیں ایڈ آن کر دیں اس میں اس کو بلینڈ کر کے بنانا چاہے تو بلینڈ کر کے بھی بنائیے اور ہری میں چھے ڈال دیجئے تو اور مزیقہ ہو جائے گا اور اگرچہ آپ اس کو اسی طرح کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی یہ بہت مزیقہ لگتا ہے دونوں طرح آپ کھا سکتے ہیں مجھے ٹیشی پر پر دے دیں تاکہ اس کو ہم کلین کر دیں اچھے جناب اور یہاں پہ قیمہ چونکہ آپ نے ہاتھ کا بناوا لینا ہے یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگاتے قیمہ جلدی ہو جاتا ہے بہت باریک آپ نے اس میں قیمہ نہیں لینا کیونکہ اگر آپ بہت باریک قیمہ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ چابلوں میں پتہ نہیں چلے گا قیمہ کدھر چلا گیا پھر آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے چابلوں میں قیمہ نہیں ہے تو اس کے لئے ہاتھ کا جو کٹاوے قیمہ ہوتا ہے تو اس گھر میں جب بریانی بناتے ہو قیمے کی تو کس سے بناتے ہو باریک والے قیمے سے بناتے ہو جو گھر میں آتا ہے تو قیمہ وہ ہاتھ سے ہی بناوا ہوتا ہے ٹیبل پہ رکھتے ہیں اس کو تو اس مطلب پھر وہ کٹے وے قیمے کی ہی بریانی بن رہی ہوتی ہے تو اس میں گھر میں کیا فرمائش ہوتی ہے آلو ڈالیں نہیں ڈالیں ہاں آلو ضرور ڈالواتے ہیں گھرانچی میں آلو کی زیادہ آلو کے بغیر بریانی ہماری چلتی نہیں ہے چکنوں کے بیپوں کے قیمہ آلو لازیوں بننا چاہیے بکاس بچے تو پسند کرتے نا دیکھیں یہ بڑی اگر میں بات کروں سکلز کے چیزوں کے ہینڈز آن ہونے کی تو یہ بڑی ایزی ریسیپیز ہوتی ہیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی ہمارے آج ایک ہوتا ہے بریانی سوچ کے بہت سارے لوگوں کے تو ہاتھ پل جو ینگ بچیاں ہیں جو ابھی سیکھ رہی ہیں میٹرک انٹر کیا ہے تو ان کے تو ہاتھ پل بھول جاتے ہیں تو ان کے لئے تو ٹھیک ہے بہت اچھی چوائس ہے کہ انہوں نے ریسیپی مکس کھول لیا ڈالیا بنا لیا بہت اماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ جی گھر کے مسالوں سے بریانی بنانا سکھا دیں سو اگر آپ کے پاس بیلنس سپائسز ہیں جیسے یہ ہمارے پاس مہران کے پلین سپائسز موجود ہیں سو اس کا بھی ہمیں کامبینیشن آنا چاہیے کہ اس سے بریانی مسالہ کیسے بن سکتا ہے ریسیپی مکس ہماری سہولت کے لئے موجود ہی ہے سو یہ آپ کے پاس اب دونوں طرقے آگئے یا تو آپ مہران سپائسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ریسیپی مکس ڈال دیں ریڈی میٹ کبھی جلدی ہے تو جلدی سے پیکٹ کولا ڈال دیا اگر وائس سارے سپائسز کا کامبینیشن بنایا ڈالا اور آپ کی مزیدار سی بریانی بن گئی سو ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں تک پہنچا ہے جنا یہ میرے خیال سے ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے بلکل وہ نہیں کرنا کیا خوشک کر دیں ہلکا سا ہم اس میں گریوی مویسٹر کے لیے دیکھیں عمومن بریانی بناتے ہوئے جو کامن مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ گھر پہ کیا کرتے ہیں کہ جب بریانی بنائی اس کو بلکل بھون دیا مسالے کو بریانی کا جو کورما ہے it should be like تھوڑا سا لیکوڈی not too much لیکوڈی but it should be کہ it generates moisture اور مطبق اسٹیم اس کا جو ایک جب مویسٹر اس میں ہوگا تھوڑا لیکوڈ ہوگا تو وہ اسٹیم جنریٹ کرے گا سو اسٹیم جنریٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا جی بریانی کا کورما نیچے سے لگنا شروع ہو گیا اوپر تک تو بھاپ ہی نہیں آئی یہ بڑی کمپلین ہوتی ہے سو دیریز نیٹ کیا آپ اس میں ہلکا سا گریوی رکھیں گریوی ہوگی تو moisture ہوگا تو اسٹیم بنے گی ڈرائنس زیادہ نہیں ہاں ڈرائنس زیادہ نہیں ہوگی تو وہ بڑا چاول میں بھی پھر مویسٹر آتا ہے نا سوکا سوکا چاول نہیں رہتا سو چیزوں کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں جی سکلز لیں سکلز نہ آئے اپنے آپ کو گروم کریں اور مزیدار چیزیں بنائیں اور نہ سفر گھر کے لیے بنائیں میدوگتی پر کیٹر بھی کریں آن لائن بھی کریں پروفیشنلی استعمال پروفیشنلی ریسٹرینٹس میں بھی جاپ کریں ہوتلز میں بھی جائیں ہوتلز میں کام کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے ہوتلز میں کام کرنے کا بڑا مزہ ہے لیکن اس کے علاوہ جس طرح آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہافٹو بھی ایکٹیف لیکن ٹائم منیجمنٹ سو کول یا کیا ٹائم منیجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ملکہ کوکلی یہاں سنا نہیں اور یہاں کام ہوا نہیں نیسن پلس ریڈی کر کے رکھو آپ روپل ایک پروپر شیف بن جاتے پروفیکٹ ایک دم مزہ آتا ہے میں پورسنلی اگر بات کروں انڈسٹری کی میں بہت انجرائے کرتی ہوں ہوتل کا کام ہوتل کا کام پھر اس کے بعد ہمارے ریسٹورنٹس آ جاتے ہیں پھر کیفز آ جاتے ہیں پھر آن لائن آ جاتا ہے پھر گراجوالی وہ پھر اس میں سٹیپ فائز آپ پھر چل رہتے ہیں اس کو ہٹا دیں اب اس یہ میرے بڑے اچھے سٹوڈنٹ ہیں سارے یہ سارے بچے جو آتے ہیں یہ میرے بہت اچھے سٹوڈنٹ ہیں ان کو بڑے پیار سے رکھا ہوئے ہم نے پیار سے مطلب ان کو دیکھیں جو چیزیں آپ پیار سے سکھا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے بچے ہو یا وہ سٹوڈنٹس ہو یا پھر وہ کوئی بھی سیکھنے والا لرنر کوئی بھی ہو جو چیزیں آپ اس کو پیار سے سکھائیں گے طریقے سے پولائٹلی سکھائیں گے وہ اس کے ذہن میں رہ جائیں گے ڈانٹ کے غصہ کر کے بہت شاؤٹ کر کے نہیں سکھا جاتے اس میں نروسنس آجاتی ہے میں نے شیف میں یہ بات دیکھی ہے کہ وہ آپ کو پرسنلی بھی آپ کو جو ہے آپ کو پرموٹ کرتی ہیں کہ آپ کس طرح آپ اپنے آپ کو سکلز کو اچھا کر سکتے ہیں بہتر سو دیر ایز نیڈ یہ یہ ضرورت ہے یہ ہمیں بتاؤں ہمارے جتنے بڑے ہیں میں ہمیشہ اس بات کو وہ کرتی ہوں دیر ایز نیڈ اپنے چھوٹوں کو لے کے چلیں تو یہ پھر ہسپٹیلیٹی کا تو بیس ہی ہے ہم نے اس کو ایک پتیلی میں ڈال دیا پھیما جو ہمارا تیار ہو گیا تھا اس کے پر میں کچھے وی چماتر ڈال رہی ہوں اچھا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چماتر میں مسالے وغیرہ بھی کچھ ایٹ کرتے ہیں چھاٹ مسالہ ہم چھاٹ مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے مسالوں کی بلینڈنگ اتنی سمودھ رکھیے کہ مجھے ضرورت نہیں سو میں جب دوسری رسی بھی بناوں گے اس میں چھاٹ مسالہ ڈالوں گے یہ براؤن ہوئی ہی ہمارے پاس ایک بڑی پیاز ہے جو میں اس میں تہ میں لگا رہی ہوں یہ اب بھی ہٹا دیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ آلو میرے پاس موجود ہیں جس کو میں نے آرنج کلر لگا دیا تھا یہ لگا دیا یہ آپ نے ٹرائے کرنی ہے ریسیپی یہ آپ لوگوں کی فرمائش پر بنایئے سو آپ نے ٹرائے ضرور کرنی ہے اور بتانے کیونکہ سکلسن نے بڑی آسانی کر دی ہے جو چیزیں آپ لوگ بولتے ہیں وہ بنج آتی ہیں اور ہماری مینجمنٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بہت کنوینینٹلی بہت آسان طریقے سے پروفیشنل کام سکھایا جائے سو یہ ایک ہمارے پاس ہرے دھنیے کا بنج تھا جو پورا میں اس میں آج کرنے جا رہی ہوں اس کو آپ نے فائن چاپ کرنا اور اس میں لےر میں لگا دینا اسی طرح مجھے پادینا شاہیے تقریبا تھوڑا سا پادینا ہم اس میں آدھا بنج ہم اس میں لگا دیں گے ٹھیک ہے جی تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرشے ہیں یہ بڑی والی مرش کھاتی ہے اور یہ چھوٹی والی مرش ہم نے جو ملیر کی مرش ہوتی ہے وہ ہم نے دم میں لگا دیئے سو ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں مجھے وہ دے دیں چاول چاول دے دیں چاول ہم اس میں لگا دیتے ہیں چاول اس میں ڈال دیں یہ دیکھئے بہترین چاول ہے یہ کتنا سمود یہ آپ کا سیلہ چاول ہم نے اس میں یہ مجھے دے دیجئے ہم نے اس میں چاول اچھا میں نے چاول فلڈن کیا ہے میں نے اس میں کوئی کنی نہیں رکھی دیکھیں یہ سیلہ چاول ہے تو یہ مینجڈ بہت اچھا ہوتا ہے سو دیر ایز نیٹ کہ آپ پہلے چاول کو سمجھیں کہ ہم کون سا چاول سمال کر رہے ہیں اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے ہر چاول میں کنی نہیں چھوڑی چاہتی اور ہر چاول کو فلڈن نہیں کیا جاتا سو یہ میرے پاس جو چاول تھا اس کو میں نے فلڈن کیا ہے اب میں پرسے جو ہمارے پاس براؤن پیاس والا تیل تھا یہ پرسے میں نے اس میں لگا دیا یہ پیاس کا بھی فلیور آپ کا جو ہے پیاس کا روما پیاس کا فلیور اور پھر ہر چاول بڑا کھلا کھلا سا نکلے اور یہ اورنج کلر میں ایک طرف ڈالیوں اس پر بیٹا وہ دے دیں مجھے ڈائلوٹ کیا وہ آریش کلر ڈالی اور پرسے تھوڑا سا ڈائی بھی مجھے کری ہیں تاکہ کلر کا ایک وہ آ جائے گا اس پر بیٹا مجھے اس پر لیڈ لگا تاکہ یہ دم آ جائے آ جاتے پر گرنگ کی طرف سو اب یہ دم پہ ہے بریان اس کو پر ہم لازمی ڈیش آؤٹ کریں گے اب ہم کیا بنانے جا رہے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں سلش منٹی گریپ سلش اچھا یہ سلش جو ہمیں بنانے جا رہی ہوں جو ہمارے ٹائبیٹکٹس ہیں وہ اس کو ایزیلی پی سکتے ہیں اگر آپ اس پہ کاربونیٹیڈ ڈرنک نہیں ایٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارا فیزی ڈرنک ہوتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ نہیں کریں گے تو یہ آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں پانی سے جو نارمل پانی ہے اس سے ریپلیس کریں اور بنایا اور انجوائے کریں انجوائے کریں آپ کا کھانے ایس ہونے چاہیے نا کہ وہ بی پی کے پیشنٹ ہو کہ شگر کے پیشنٹ ہو سب کے لیے بڑا مناسب ہونا چاہیے یہ کیا ہے ہمارے پاس چلیں مجھے پتاتے جائیں کیا کیا ہے اس میں مہم یہ پودینے کا جوز ہے یہ پودینے کا جوز ہے یعنی کہ ہم نے پودینے کا جوز کیسے نکالا پانی سے چھان لیا ہم نے اسٹین کھڑ دیا تھا ٹھیک ہے ہم نے آدھا گڑی پودینہ لیا ہم نے آدھا کپ پانی کے ساتھ اس کو بلینٹ کیا اور چھان لیا تو ہمیں پاس پودینے کا رسا گیا آدھا گڑی سے اب وہ ہم آدھا کپ میں بنا لیں ایک کپ میں بنا لیں ڈیپینڈز یہ کیا ہے تقریباً چار سے پانچ گرین چلی ہے چار سے پانچ ہری مرچے لینی ہے اس کو پیسنا ہے اور اس کا پانی چاہیے لیکن یہ سپائیس ہی نہیں ہوگا مزے کی بات یہ ہے اس کی ایسے ہی ہے بالکل یاد ہی جب ہم نے کلاس میں بنایا تھا بہت مزے کا بنایا تھا ایوری بڑی بڑی وہ سنگ یا یہ اتنا سپائیسی بنے گا پس ٹائم کیا تھا لیکن اور لگ بھی رہا تھا یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ گریپس کا جیوس ہے کتنے گریپس ہمارے پاس تقریباً آدھا کلو آدھا کلو ہوا ہے آدھا کلو تھے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس فائف ہنڈرڈ گریمز کا ہم نے ایک کپ پانی ڈال کے بلینڈ کر کے اس کو بھی چھان لیا یہ بھی چھلا گیا بہت مزیدار ڈرنک ہے اوہ جو اس کے پاس جو ارومہ آرہ ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک اور یہ جو ہمارے پاس بھنا کٹا زیرہ ہے ایک پینچ اور اس میں ہلکا سا ایک چھٹکی لال مرش کا پاورڈرز میں جائے گا کیا فلیور آتا ہے اس کا بیٹا مجھے وہ دے دو فیزی ڈرنک دے دو کھول کے دینا سو بہت مزیدار ساتھ ہمارے پاس برف ہے ایک پیالہ کچی ہوئی برف پہلے میں اس میں مائٹ کروں گے یہ دیکھیں ہم نے پہلے سمبرہ فیٹ کی یہ چاہتے ہیں دیکھیں جو ڈیابیٹک ہے دیر اس نو نیٹ کے وہ اس میں سوڈا ایڈ نہیں کریں گے یعنی کہ کاربونیٹر ڈرنک ایڈنی کریں گے وہ پانی سے اس کو ریپلیس کریں گے اس میں ڈائیٹ کے لیے بھی جو آتی ہے وہ بھی سمال کر سکتے ہیں وہ پھر پانی اس کو صحیح پھر آپ اس کو نہیں ڈالو وہ پھر بہترین ہو جائے گا اس کو کریں گے یہ مزیدار سا بلینڈ جناب اس کو پھر دے دو اس کو اور اچھے سے بلینڈ کرنے یہ مجھے دے دیجے سو اس کو ڈائی کر دیں تھوڑا سا تاکہ ہم اس میں پھر جوس نکال لیں باقی شورٹ گلاس بھی مجھے دے دیں تاکہ ہم یہ دیکھیں بڑا کوئی پیارا سا سلش بنائے شورٹ گلاس ہے نا وہ بھی دے دیجے یہ دیکھیں اس کو ہم نے نکالا چناب پرف کے ساتھ بہت ہی کوئی مزیدار سا ڈرنک اور یہ آپ بریانی کے ساتھ پیجے گا بریانی کا مزہ دبالا ہو جائے گا اور ساتھ آپ نے گریفز بھی انجوائے کرنے ہیں سو وہ پھنٹ پھنٹا میں نے گریفز لگا کے رکھیں شورٹ گلاس وہ والے دے دیں کنفیوز نہیں ہو اویس میں موجود ہوں ٹھیکیا جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ مزیدار ساپ کا سلش ہو گیا ہے تیار یہ آپ نے رکھ دینا ہے اچھا کوشش کریں دیکھیں ایک ڈریکشن ہونی چاہیے نا گریپز اس طرف آ رہے ہیں تو اسی طرف گریپز آئیں گے سو ڈریکشنز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے ہوتلز میں آپ دیکھیں نا جو ایک ڈریکشن میں چیز ہوتی ہے وہ سب آپ کو ڈریکشن بڑی پریزنٹیشن سکلز آپ کی بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں سو اس کو ٹیبل پہ لے جائیں یہ ہمارا مزیدار سا سلش بھی تیار ہو گیا ہے اور بریانی کی طرف بھی آتے ہیں بریانی میں ذرا دم لگاوا ہے تو میں چاہتی نہیں ہو کہ میں بریانی کو اس وقت کھولوں بکوز بڑی پیک پوائنٹ میں اس وقت بریانی کیونکہ اس کو میں نے بھی کھولا تو اس کا سارا اروما نکل جائے گا سو اچھا جناب یہاں پہ دیکھیں کہ زافرانی کی بڑی ہوگا تو تھوڑا سا مجھے وہ بھی دے دیجئے اسی میں ڈال دیجئے یہ لیجئے یہ لے لیں عویس چلیں ٹھیک ہے سو یہاں دیکھیں یہ ہمارا جو بریانی ہے وہ تقریباً تیاری پہ ہے اور بہت اچھا سا اس کا دیکھیں اس ٹیم نکل رہی ہے اس ٹیم نکل رہی ہے تو بہت جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس وقت فل وہ ہے پیک پہ بہنچی ہوئی ہے بریانی جسے کہتے ہیں کہ جی اب پانچ منٹ بھی اگر میں نے اس کو پہلے کھول دیا نا تو یہ بلکل چاول بیٹھ جائے مطلب کچھا کچھا سا پنیک آتا ہے چاول میں خوشبو ارومے کی کمی ہوتی ہے تو وہ چیز فیل ہونے لگتی ہے اس کے لئے حتیات یہ کرنی ہے آپ نے کہ اس کو ڈھک کے رکھیں تیار ہونے کے بعد بھی دس منٹ چھوڑ دیں نہیں کھولیں کیونکہ جب بریانی کو اگ دم سے کھولتے ہیں اور سرف کر دیتے ہیں تو وہ سیٹل نہیں ہو پاتے مسالے سو دیر اس نیٹ کہ جب ہم بات کریں بریانی کو دم دینے کے بعد کھولنے کی تو بریانی پک گئی چولہ بند کیا دس سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو چولے پہ ہی چھوڑ دیا پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کو سرف کریں تاکہ جو مسالے ہیں وہ بہت اچھے سے اس میں مر جو جائے سو ایک ٹیکنیک ہے آپ کو بتا رہی ہوں اور گھر میں تو ایک بچانی شروع ہوتی ہے نا جیسے بریانی کے خوشبو سے بس بریانی نکال دیں اب تھوڑا سا انتظار کیجئے گا سو یہاں پہ بریانی تیار ہو چکی ہے یہ ایک ٹیبل سپون زافرانی کیورا آپ نے اس کے پر اٹ کیا اور بہترین سارو مار بریانی یہ خوشبو بہت تو وہ الائچی اور ارومہ اور وہ ساری چیزیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں سو کوشش کریں کہ جی بہت اچھے سے اس کو آپ بنائیں پریزنٹ کریں اور تاکہ گھر والے بھی خوش ہوں آپ بھی خوش ہوں اور سبردستہ کھانا بھی تیار ہو جائے سوڈی شاوٹ کریں اس کو واو بہت اچھا سا تیار ہو گیا اچھا اس کا دم کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا جو وائٹ چاول ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سایٹ پہ کرنا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح آپ سایٹ پہ کریں گے اور چاول نکالتے جائیں گے اچھا میں جو کچھ لوگ جو دیکھا ہے میں نے ان کو تو وہ تین چار لیئر لگا تہ والی بریانی سو تہ والی بریانی بلکل الگ چیزیں دیکھیں آپ یہ دیکھو ہم بات کریں اس کی تو یہ بڑا اچھا دیکھیں آپ جو بریانی کے رنگ ہیں نا وہ بڑے کھلے کھلے سے آئیں خوش بہت اچھی آگیا اور یہ مسالے والی فل بریانی سے کہتے ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہے بریانی کے تو کلرز ہی نا بس مسالے والی بہترین سے بریانی کلرز اس کے اورنج اور یلو دونوں کلرز میں سو تھوڑا سقیم ہے اس کی بیسے ہم لیتے ہیں تاکہ اوپر ہم اس کو یہ آگیا آلو وہ لوگ جن کو آلو لازیم ایک پینچ میں سکو پھٹا یہ پکڑو لیٹ لے لو ٹھیک ہے تینکیو اور یہ ہے مزیدار سا یہ دیکھیں قیمہ بھی آپ دیکھیں بلکل ایسا نہیں ہوا کہ چاول کے ساتھ مرج ہو گیا ٹھیک ہے تو بریانی نکالتے ہوئے بھی آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کا قیمہ ہے وہ بلکل میشی نہ ہو آلو اس طرح گلے ہوئے بھی ہونے چاہیے اور ٹینڈر بھی ہونے چاہیے میش نہ ہو کوشش یہ کریں یہ دیکھیں مزیدار سا آپ کی بریانی ہو گئی ہے تیار اس کو ہم لکھے جاتے ہیں ٹیبل تک ایک دفعہ میں آپ کو ریکیپ بھی کر دیتی ہوں بریانی کا جناب فور دوز وہ بچے جو کہ آلو بہت شوق سے کھاتے ہیں ان کو ایکسٹر آلو لازم چاہیے ہوتا ہے بریانی میں یہ آلو ان بچوں کے لئے ہیں بلکہ ان بڑوں کے لئے بھی ہے جو کہتے ہیں جی بریانی میں آلو کدھر ہے سو آپ نے ایکسٹر آلو بھی سرف کر دینے ہیں ساتھ میں ہری مرچیں کچھ لوگ بہت شوق سے کہتے ہیں جی بریانی میں ہری مرچ آنی چاہیے وہ تو اڑکے کھانی ہے ان کو لازم سو سب کی بریانی کھانے کے بھی چوائسز بڑی مختلف سی ہوتی ہے اس کو رکھ دیں ٹیبل پہ سو ہماری یہاں پہ دونوں ریسپس تیار ہو چکی ہیں قیمے کی بریانی بھی تیار ہو گئی ہمارا منٹی گریپ سلش بھی تیار ہو گیا ہے اور رائطہ بھی ہم نے ساتھ میں سرف کر دیا ہے سو اس کا ایک چھوٹا سا ریکیپ بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ تک ریسپس دوبارہ پہنچ جائے یہ دیکھیں جناب تو جناب یہاں پہ ہماری قیمے کی بریانی تیار ہو سکی ہے اسکلسٹن کے نمبر پہ آپ کو کال کر سکتے ہیں 0311754557 پہ اور ساتھ ہی آپ وزیج کر سکتے ہیں www.skilson.com پہ ہے تو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات رہے گی کچھ اور کیا بنانے جا رہے ہیں کل یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کیسے بنائیں گے یہ بھی بتائیں گے تب مجھے میری پوری ٹیم پہ دیجئے اجازت اللہ حافظ ببین ٹیم پہ ہے بے ٹیم پہ ہے بے ٹیم پہ رہے ہیں �oun